کیا نقصان ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے پیغمبر کا چھے نقصان آتا ایسے ہیں کہ جس کا تعلق انسانی کی انسانوں کی روز مرہ کی زندگی سے ہے پہلا نقصان پیغمبر فرماتے سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے عمر کی برکت کو چھین لیتا ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جسے آج کی ترقی آفتہ دنیا بھی بڑھا نہیں سکتی ہے نا مطمئن ہے آپ نا اسے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عمر نہیں بڑھا جا سکتی ہے بھائی سب کچھ ہم قربان کر دیتے ہیں اور دو ہی باتوں کے لیے تو ہم جی بھی رہے ہیں کیا ہے وہ موت آنے نہ پائے مال جانے نہ پائے اسی دو باتوں کی اردگیت پوری زندگی ہے انسان کی تو ہمیں کوئی چیز ہماری زندگی نہیں بڑھا سکتی اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے پروردگار عالم اس کے عمر کی برکت کو چھین لیتا اس کا مطلب عمر میں برکت ہوتی ہے اور وہ برکت کیسے ہوتی ہے صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہاں قابل توجہ بات یہی ہے صرف نماز پڑھنے سے برکت نہیں ہوتی ہے نماز کو ٹائم پر پڑھنے سے برکت ہوتی ہے سلوات در محمد والے محمد نماز کو وقت پر پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تجسمِ عامال کی بوری بحث ہے یہ جو چیزیں بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ ایک شکل اخیار کرتے ہیں چاہے وہ ہماری نماز ہو چاہے وہ ہمارا روزہ ہو سب کی ایک شکل ہوتی ہے اور یہ میٹر ایسا ہے ان ٹائم والا وقت پر یاد کرنے اور پوچھنے والا میٹر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارا موٹ بھی خراب ہو جاتا ہے ہم نے حیدر بھائی کو دعوت دی یہ ہمارے گھر پہنچے چونکہ مہمان زیادہ تھے ہم ان سے بہت دیر میں مخاطب ہوئے جب بہت دیر میں مخاطب ہوئے تو پھر دیر سے کھانا بھی ملے گا دیر سے پانی بھی ملے گا مدر ہوئے مخاطب ہم دیر سے اور جب دیر سے مخاطب ہوئے تو دیر سے ان کی زیافت ہوئی ملا سب کچھ وہی جو پہلے والوں کو ملا تھا کھانے کے لیے توجہ کرئیے گا ساری ڈشیز ملیں سردی کا موسم تھا گرم گرم ملیں مگر موڈ ان کا آف کافی ہے اب لحاظ میں تو کچھ نہ کہہ پائے کہ کیا کرے مولانا ہے ان کو کیا بتائے ہوں جب واپس گھر پہ آئے تو تبدیلی لباس کے وقت ہی موڈ خراب ہو گیا کچھ بول دیا بیگم صاحبہ نے موڈ خراب ہو گیا کیا ہوا کھانا نہیں ملا کہ نہیں ملا مگر اب ایسی جگہ کبھی نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کم ملا خراب ملا کہ نہیں پورا ملا اچھا ملا پھر کیوں نہیں جائیں گے کہ بولا تو لیا مگر وقت پہ نہیں پوچھا آپ کو ٹائم پر نہ پوچھا جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے اگر نماز کو وقت پہ نہیں پوچھو گے تو جیسے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے ویسے ہی نماز کا موڈ خراب ہو جائے گا سلوات بر محمد وعالی محمد پروردگارِ عالم عمر کی برکت کو چھین لیتا ہے سیدہ دوسرا نقصان جو نماز کو حلقا سمجھتا ہے پروردگارِ عالم اس کے رزق کی برکت کو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے بھی مشاہدے میں بھی آتی ہیں ہم سب کے مشاہدے میں ہیں کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے ارے جناب کماتے کماتے مرے جا رہے ہیں اور پورا نہیں پڑا اس کا مطلب رزق مل رہا ہے رزق مل رہا ہے صرف شکوا کیا ہے پورا نہیں پڑا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دینے والا ذمہ دار نہیں ہے اس نے تو جتنا آپ کا حق تھا اتنا دے دیا مگر وہ پورا نہیں پڑا رہا ہے اب یہ روایت کہہ رہی ہے جب پورا کیسے پڑے سب تو یاد رہتا ہے وقت پہ نماز نہیں یاد رہتی ہے سلوات بر محمد وعالی محمد دو چیزیں ہو گئیں عمر کی برکت چھین لیتا ہے رزق کی برکت چھین لیتا ہے سیدہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے پروردگار عالم اس کے حق میں اس کے بزرگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے ہمارے بزرگوں کو وہ بچارے صرف صحت کی دعا مانگتے ہیں التماسِ دعا برائے صحت مگر ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو کتنی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے رزق کی دعا کی ضرورت ہے بچوں کے لیے تعلیم کی لیے دعا کی ضرورت ہے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کی ضرورت ہے کمپٹیشن میں کامیابی کے لیے دعا کی ضرورت ہے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اگر نماز تو کوئی حلکا سمجھتا ہے تو اللہ اس کے حق میں بزرگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو تو ہمیں نماز کو وقت پہ پڑھنا ہوگا سلوات بر محمد والے محمد بر دیکھیں مجبوری یہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ موضوعات مجلس کے کم ہوتے ہیں مگر میری اپنی مجبوری اور میری اپنی عادت بھی ہے میں ایسے ہی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لئے کہ ہم مجلس ورس چلانے کوئی میٹر نہیں ہے ہے نا سلوات بر محمد والے محمد بر سیدہ چوتھا نقصان جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے حق میں پروردگار عالم اس کے باپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا لیجئے کتا بڑا نقصان ہے اب اببہ حضور کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اببہ حضور کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمیں نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہوگا پانچوان نقصان پیغمبر فرماتے سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا اللہ اکبر جبکہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے لیے یہ بات روایتوں سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا ہے اور یہ بڑی دعا ہے خود اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ اب گھر سے قدم نکالنا ان کی ماں کی وفات کے بعد تو اپنے قدم سمحال کے رکھنا اس لیے کہ جس کی دعا کے تفیل تم خیریت سے واپس آتے تھے اب وہ تمہاری ماں زندہ نہیں رہی وہ لوگ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ جن کی ماں کا سایہ ان کے سروں پر اب بھی باقی ہے سلوات در محمد والے محمد در مگر اس روایت کے ذریعے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے حق میں پروردگار عالم اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے چھٹا نقصان ہمارے نوجوان ہمارے بچے توجہ کریں بلکل ہمارے نیچر اور مزاج کے مطابق تاکہ اس نقصان سے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں اور یہ طریقہ قرآن مجید کا بھی رہا ہے اور معصومین کے پیغامات اور رشادات کا بھی رہا ہے کہ انہوں نے مزاج اور نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کیے قرآن نے بھی اور معصومین نے بھی اس روایت میں بھی انسانی مزاج کو مد نظر رکھا گیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ پوری توجہ سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے چہرے کی بیوٹی کو خوبصورتی اور سندرتہ کو چھین لیتا ہے سلوات بر محمد وعالی محمد بر کتنا خطرناک نقصان ہے یہ ہماری انسانی برادری میں جوان اور بچوں کو نکال دیجئے جن کی عمر نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت دکھائی دیں اب اشارہ آپ کے لیے کافی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت دکھائی دیں مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بد صورت دکھائی دیں اور آج کے زمانے میں اگر خوبصورتی کا دور دورہ نہ ہوتا تو خوبصورت بنانے کے کارخانے کیوں کھلتے بنا میں بیوٹی پارلر بھئے ہم لوگے بچپن میں اس کا وجود نہیں تھا ہے نا بہت باہوش ہو گئے ہیں تب یہ ساری چیزیں سامنے آنے لگی ہیں مگر یہ ساری چیزیں مددگار بھی ہوتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اور باتوں کو پہنچانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نبصورت ہونا پسند کرتا ہے اور نبصورت بن کر کے رہنا چاہتا ہے پیغمبر کیا فرماتے ہیں اگر نماز کو کوئی حلقہ سمجھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو چھین لیتا ہے گویا روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں خوبصورت بننا ہے تو پارلر نہ جاؤ وقت سے مسلح عبادت پر آؤ سلوات بر محمد والے محمد اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد تمہیں ایسی بیوٹی مل جائے گی ایسی خوبصورتی مل جائے گی کہ پھر دنیا کی خوبصورتی اور سندرتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ تمہیں خوبصورت بنائیں گے وہ تب تک ہے جب تک نین کا جھوکہ نہ آئے اگر ہلکا سا جھوکہ آ گیا تو ساری بنی بنائی بیوٹی رخصت ہو جائے گی تو ایسی خوبصورتی کیوں حاصل کرو کہ جس میں پیسہ بھی خرچ ہو جس میں وقت بھی خرچ ہو اور جو چیز مل لئی وقت ہی مل لئی ہے تو ایسی خوبصورتی کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں کہ جو ملے گی تو دائمی ملے گی اگر سوتے بھی رہیں گے تو چہرے سے نور نکلتا رہے گا سلوات بر محمد والے محمد